اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہے نا خیریت سے بہت اچھی باتیں خیریت سے ہی رہ کریں تو آج میں بہت زبردستی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں آج میں بتانے لگی ہوں وہ بہت سی سیکریٹ باتیں بہت سی زبردست باتیں بہت انفرومیٹی ویڈیو ہونے والی ہے آج تھم نل دیکھے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں فائزہ بیٹو کریم کے حوالے سے آپ لوگوں کو انفرومیشن دوں گی کہ کیا یہ کریم گورا کرتی ہے کیا یہ کریم گورا نہیں کرتی کس طریقے سے اسے یوز کرنا چاہیے اور کس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کیا کیا باتیں ہیں اور یہ کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے رنگ گورا کرتی ہے تو آج پوری ویڈیو میں یہ بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو ویڈیو این تک دیکھیں اور ابھی دک چینل کو نہیں کی ہے سبسکرائب تو پلیز سبسکرائب مئی چینل پریز ایل آئیکن تاکہ ساری نئی ویڈیو آپ کو فوراں ملے اور آپ لوگ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو اس کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ہمیں سکارٹ جی فرنس تو سب سے پہلے اس کریم کے حوالے سے کہ فائزہ بیوٹی کریم رنگ بورا کرتی ہے تو ایک منٹ کے لیے ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ لگ رہا ہے کہ باہر کوئی بھائی گزر رہی ہے اور جس سے میری وائز ہو اور وہ خراب ہو رہی ہے تو سوری اچھا جی تو ہم اس کریم کے حوالے سے بتا دوں کہ کیا یہ کریم جو ہے وہ رنگ بورا کرتی ہے تو ہاں جی یہ کریم رنگ بورا کرتی ہے اور بہت بہت تیزی سے رنگ بورا کرتی ہے بہت سے میرے ایسے فرنس ہیں جن کے بہت زیادہ تیزی سے رنگ بورے ہوئے ہیں اور میں جانے والے کچھ میرے رشدار ہیں کچھ لوگ ہیں جو واقعی کریم لگا کے بہت تیزی سے رنگ بورا ہوا ہے اب جو آپ لوگ بہت زیادہ جن کی سکن بہت زیادہ دل ہو جاتی ہے بہت زیادہ سکن پر پیگمنٹیشن آ جاتی ہے بہت زیادہ اکنی پول ہو جاتی ہے بہت زیادہ دھاک سپورٹ وغیرہ سکن پر آتے ہیں تو بائٹ جا رہی ہے ساری تو بہت زیادہ ایسی چیزیں ہماری سکن پر شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت زیادہ دل نظر آنے لگ جاتی ہے گرمیوں میں سن کی ہمارے پر جو سن ریزز ہوتی ہیں جو ہم چولے کے آگے جاتے ہیں اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہمارے پر بہت زیادہ ہماری سکن کو خراب کرتی ہے تو ہاں یہ جو کریم ہے یہ بہت تیزی سے رنگ بورا کرتی ہے اور واقعی سات دنوں کے اندر آپ کا رنگ بہت زیادہ پھیر ہو جاتا ہے یہ بلکل ٹرو ہے یہ بہت سچی بات ہے کہ اس سے رنگ بہت تیزی سے گورا ہوتا ہے اور پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو ہے پاکستان سے بھار بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں گے کیونکہ یہاں سے لوگ اس کو لے کے جاتے ہوں گے تو یہ ہاں یہ سچی بات ہے کہ یہ کریم جو ہے وہ بہت تیزی سے رنگ بورا کرتی ہے اور اب اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اسے کس طرح لگائیں ہیں زیادہ کو گھرام کرنے میں بعد میرے کو آپ کو خراب کرنے کے لئے اور سر طرح کہ ایک ہسے کیا ہے ہمیں آپ کو سکن کو اپنے سکن کو کیا کرنے کیا ہے ہم نے ہلکہ 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 ھانی قیمز ہولادی ہمیں پوری طرح کاملے کو سکھانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہلکہ ہلکہ سکن گلیا ہوگی یہ سکن کو خور پہلا رہے ہیں کریم کو بہتہ کانٹیٹی میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کریم یا ایک ہونٹیوں خرات میں تو آپ پر� laughing اسOf terme کار و سکر اٹھے گھر پر کرporteیومم کر بھی بھی واقanks کرو سفر پڑیزی رکھنے کے بدایے سفر اس چ Nas ڈوڑی رپر کرنے میں بھی 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 خ你们 چندرت بحب نیسا اس پر کرنے کمر و اچھ ڈوڑی یہ ہے تکوڑی کتنی کوydی دیلا بھی بھیب نیسے کچھ لوگ بہت غلطی کرتے ہیں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں کہ کریم کو بہت مسل کے لگاتے ہیں بہت رب کرتے ہیں اور کریم کا حشر نشر اک کر دے ہیں تو نہیں یہ رونگ ہے آپ لوگوں کو کریم کبھی بھی مسل تھسل کے نہیں لگانی آپ لوگوں نے صرف ٹیپنگ مومنٹ میں آرام آرام سے کریم کو اس طریقے سے ٹیپنگ کرنا تھوڑی کونٹیٹی میں لگانے کے بعد آپ نے کریم کو اپنے سکن پر چھوڑ دینا ہے اور پھر رات بھر گو کریم آپ کے سکنگ پر رہے گی اور اس کے بعد آپ نے صبح ہوتنا ہے اس کے بعد آپ نے موہ کو واش کر لینا ہے اور باقی سات دین کے اندر بہت زیادہ آپ کا رنگ جو ہے نکھرا نکھرا گورا چھتا اور پیارا گلابی ہوتا چلا جائے گا پھر کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو دن میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دے بھی دے کریم بھی ہے تو میں آپ لوگوں کو پرسنل بتاؤں گی کہ میں آپ لوگوں کو پرسنل یہ بتاؤں گی کہ پلیز آپ لوگ اس کریم کو دے میں یوز نہ کریں تو میں آپ لوگوں کو بلکل ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ دے میں یہ کریم کو یوز کریں ہاں نائٹ میں ضرور کر سکتے ہیں نائٹ میں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کم کونٹیٹی میں اور اچھے طرح ہمیشہ ٹیپنگ کے مومنٹ میں آپ نے کریم کو لگایا ہے مسلنا نہیں ہے کریم کو بہت بہت مساج کریم کا بلکل نہیں کرنا مساج کرنے سے سکن جو ہے وہ ہماری ڈیمیج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے مساج بلکل نہیں کرنا بلکل ہلکے ہاتھوں سے لگانا ہے اور جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ میری بہت سی جاننے والے دوست ہیں وہ بہت جلدی سکرین کو لگا کے جو ہے وہ فیر ہوئی ہیں تو ہاں یہ ہے کہ یہ آپ کے دارک سپورٹس ہوتے ہیں چہرے پہ جو آپ کے پیگمنٹیشن ہوتی ہے سکن جو ہے وہ بلک ہونے لگ جاتی ہے تو وہ یہ سب چیزوں کو رموف کرتا ہے بہت جلدی سکن جو ہے وہ ہماری اچھی ہو جاتی ہے بہت فریس نظر آنے لگتی ہے رنگ گورا ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں ہیں یہ ہو گئے ہیں میرے اس کے فائدے اس کے فائدے میں نے سب آپ سے شیئر کر لیا ہے اب میں آپ سے اس کے سائد افیکٹ سیئر کروں گی کہ اس کے فائدے ہیں تو سال سائد افیکٹ بھی ہوں گے کیا سائد افیکٹ ہیں کیا نہیں ہیں یہ پوری ویڈیو ہے تو اب اس کے سمتے ہیں ہم لوگ سائیڈ افیکٹ اب میں آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ بتاتی ہوں اب میں آپ کو ہونسی ریویو دے رہی ہوں تو میں اس کے سائیڈ افیکٹ دونوں ہی بتاؤں گی کہ اس کے کیا کیا نقصان آتے ہیں اور فائدے ہیں تو میں آپ کو اس کا پہلا نقصان ہے کہ اس میں بہت زیادہ ملکیل اور سٹرو رائید ہوتا ہے جس سے ہمارے سکن کے لیئرز بہت پتلی ہو جاتی ہیں اور ہماری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہو جاتی ہے اگر ہم سنریز میں بھی جاتے ہیں اور اگر ہم چولے کی ہیٹ کے آگے جاتے ہیں یا کوئی بھی ہم میک اپ وغیرہ بھی یوز کر دیں تو ہمارے سکن پر اس کے بہت جلدی اثارات ہوتے ہیں جو کہ بہت ہامفول ہوتے ہیں اس سے سکن پر جو ہے وہ ایکزما ہونے کی در ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کریم کو یوز کرنے کے بعد ہمارے سکن پر ایکزما ہونے کا در ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے سکن پر جو ہے وہ کینسر جو آپ لوگ سنتے گے سکن کینسر ہو جاتے ہیں تو جی ہاں ان سب کریموں سے اسکن کا کینسر بھی ہوتا ہے اور جو اب یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ لگاتے ہیں ایک سال دو سال لگا رہے ہیں ان کو کینسر ہو جائے نہیں کینسر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بارہ سال بیس سال ایک ہی کریم کو یوز کرتے ہیں اور ان کی سکن جو ہے وہ اس کی عادت ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو یہ skin کا جو ہے وہ problems اور issues شروع ہو جاتے ہیں اور acne شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ pores ہمارے open ہو جاتے ہیں skin بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے جیسے ہماری skin کے جو ہے pores بہت open ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے ہماری skin جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈل اور damage ہونی start ہو جاتی ہے اور اس کے ایک اور سب سے major اور main نقصان یہ ہے کہ اسے cream کو use کرنے کے بعد اگر ہم اس cream کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو use کر رہے ہیں اور اچانک ہم نے یہ جو cream چھوڑ دی تو ہماری skin جو ہے وہ double خراب ہو جاتی ہے ہماری skin بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہماری skin پر بہت زیادہ pigmentation ہو جاتی ہے acne ہو جاتی ہے skin پر بہت زیادہ dark spots بغیرہ ہو جاتے ہیں جس سے ہماری skin بہت بدنوما نظر آتی ہے تو جی ہاں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کے side effect یہ ہیں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ابھی بھی یہ cream کو use کرنا تو کیجئے لیکن اس کو اپنا عادی مت بنائیے کسی بھی چیز کو انسان کو اپنا عادی نہیں بنانا چاہیے ہر اس چیز کو انسان لگا کے چھوڑ دے اگر آپ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے یا آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے شادی پر جانے والوں قریب ہی کسی کی شادی ہے تو ہاں ہم جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ فلیز اس کیم کی اپنا عادت میں ڈالیے کیونکہ ایسی رنگ گروہ کرنے والی جو کیمیں ہوتی ہیں وہ جو ہے ان میں بہت زیادہ سٹرو رائٹ پائے جاتا ہے بہت زیادہ اس میں مرکری پائے جاتی ہے جس کی وجہ سے سکن کلیرز بہت زیادہ جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے بہت ہی بہت سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں ہمارے سکن پر جو اچھی خاصی سین ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آج کل بہت اچھے سرمز آ رہے ہیں سرمز use کر لیں بہت اچھی نائٹ کریم میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا بہت اچھی نائٹ کریم سے وہ بھی use کر لیں فائزہ بھی آپ use کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کو use نہ کریں اور وہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں لیکن اس کا عادی مت بنایا اس سرم کو اس کا عادی مت بنایا اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ ہی ساری باتی تھی جو میں نے دیکھا اور میں نے اس کریم سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گو رہ ہوتے دیکھا تو گائز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز بتائیے گا ضرور اپنا رکھی کا بہت سارا خیال اور ملتے ہی ایک نئی ویڈیو میں تب تا کے لیے پاکستان جنواز